اسلام علیکم تمام دوستوں کو مجھے ابھی ایک کال آئی تھی جس کے اندر مجھے کہا گیا کہ بارہ ہزار روپے آئے ہیں اور آپ کے پاس چھے ڈیجٹ آئے ہیں ان کو ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم ان کو ویریفائی کریں گے پھر آپ جا کے جیس کیش والے کو دکھائیے گا اور آپ کو بارہ ہزار روپے مل جائیں گے جناب یہ ہے میرے پاس آپ کو سامنے نمبر نظر آ رہا ہے جس کو میں نے ورڈسپ فراڈ کے نام سے سیف کیا ہے ابھی ابھی تو یہ بھائی سب مجھے یہ سمجھا رہے تھے کہ میں ان کو وہ چھے ڈیجٹ سینڈ کر دوں وہ چھے ڈیجٹ کیا ہیں وہ چھے ڈیجٹ جب میں نے چیک کیے تو وہ میرے جب میں ورڈسپ بناتا ہوں اس کا اکاؤنٹ بناتا ہوں تو جس نمبر میں بناتا ہوں زیادہ سی باتے وہ اپنے موبائل میں لگا کے سیم کے اندر آن کر کے بناتا ہوں اس پہ اسی نمبر پہ بنا رہا ہوں تو اس پہ وہ چھے ڈیجٹ آتے ہیں ویریفیکیشن کے کہ آیا کہ یہ ورڈسپ نمبر جس پہ آپ بنانے جا رہے ہیں وہ آپ ہی استعمال کر رہے ہیں اگر آپ استعمال کریں تو وہ چھے ڈیجٹ آپ کو ہی ملیں تو وہ آٹومیٹکلی اگر آپ کے پاس سیم لگی ہوتی تو وہ خود سیف ہو جاتے ہیں اگر آپ نے وہ برابر والی موبائل میں سیم لگائی بھی ہوتی ہے اور بنانا اس موبائل پہ ہوتا ہے تو وہ چھے ڈیجٹ آپ یہاں سے اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ سیف ہو جاتے ہیں اس سے وہ ورڈسپ وہاں کھل جاتا ہے تو یہ بھائی صاحب میرا ورڈسپ ہے کرنے کے لیے مجھ سے وہ چھے ڈیجٹ مانگنے لگے مطلب مجھے بے وقوع بنانے لگے اور اگر میں ان کو وہ دے دیتا ہوں تو میرا ورڈسپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی جائز نہ جائز غلط صحیح کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ کسی کو دمکی دے سکتے ہیں وہ کوئی دشتگردی کروا سکتے ہیں وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ یا کسی بھی بڑے آدمی کے ساتھ یا کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس ورڈسپ کے ساتھ میری آپ سب سے گزارش اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا ورڈسپ کا یا ایسا کوئی چھے ڈیجٹ کسی کو دے چکا ہے تو خدا کے لیے اپنا ورڈسپ اکاؤنٹ دوبارہ ڈیلیڈ ماریں اور دوبارہ بنائے جو دوبارہ نمبر آئے اس کو ڈالیں اور وہ ہما پہ کینسل ہو جائے گا ایک تو یہ حال آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سب کوئی بھی مسیوز ہو سکتا ہے اور پھر ایجنسی پولیس ایف آئی اے کوئی بھی آپ کو آکے اٹھا لے گی اگر اس نے آپ کے ورڈسپ کا مسیوز کیا آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو کیونکہ اتنی سمجھ آپ میں تھی نہیں اگر ہوتی تو آپ کو نمبر ہی نہ دیتے تو یہ سین بنے گا تو میری آپ سب سے گزارش ہے معدبانہ گزارش ہے کہ ان چالبازوں سے بچیں یہ چالباز نہیں ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں یہ کسی بھی ایجنسی کے لوگ ہو سکتے ہیں کسی بھی غیر ملکی انٹیلیجنس کے لوگ ہو سکتے ہیں یہ بس یوز کرنے کے لیے یہ لوگ کو معصوم لوگ کو بے اوقوف بنا کر کے کیونکہ معصوم لوگ دنیا میں کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں کوئی اس کے لیے حد نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ملتے ہیں یا امریکہ میں ملتے ہیں یا کہیں خاص طور پر ملتے ہیں تو میرا سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے ایٹ گٹ کے جتنے لوگ ہیں میرا کام تھا آگاہی دینا صحیح بات بتانا میں اپنا کام کر رہا ہوں اور امیت کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور لوگ اس وبال سے بچیں گے جو آگے آنے والا ہے کیونکہ اگر یہ کسی کو بھی اقوا کر کے یا کسی کا بھی قتل کر کے یا کسی کا بھی اس نمبر کا یوز کر کے کوئی بھی کوئی بھی دشتگردی کی واردات کر کے اگر اس نمبر کا یوز کرتے ہیں تو ایجنسی ڈیریکلی آپ سے ہی کنیکٹ ہونا ہے کیونکہ ان کو اس نمبر سے آپ کا ہی پتہ چلنا ہے تو آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی معلومات اپنے موبائل کی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہیں احساس کوگرام سے جس کو بھی بارہ آزار روپے ملیں گے اس کے پر ڈیریکل جو بھی کوڈ آئے گا جو بھی معلومات آئے گی وہ جائے گا مطالقہ ادارے کو دکھائے گا اور اسے پیسے مل جائیں گے اس طرح سر بے حکوم بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے پیسے اس طرح نہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس ایک میسیج آتا ہے وٹس اپ کمپنی کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور جو مجھے اسٹوری سنائی گئی تھی اس اسٹوری کے اندر مجھے کہا یہ گیا تھا کہ جناب آپ کے پاس میلائے کہ جناب آپ کو بارہ آزار روپے مل گیا میں نے بولا نہیں جی مجھے بارہ آزار روپے نہیں ملے میرے دماغ میں گھنٹی بھڑی میں نے بولا ہاں بارہ آزار کا میں نے فارم تو بھرا ہے تو وہ نے مجھے کی знаком populations واعا کہ اپنے فارم بھرا ہے mmm ہے تو میں نے ابھی پہنچ کر dehوں گے میں نے ابھی آپ کو پاستی بھی پاس نیچ زندی پر طرف ran اسے کہیں گے تو زیادہ مسمے کے س舞 چلے ہیں جنڈ میں نے اس قرد رہاAN اس اپنی کی طرف سے آرہے ہیں تو عجیب بحث تو وہ کیلے اے ڈیڈی ٹھیک ہوں میں دے وہ04 ڈید bullying چک participle good ہیک کرنے کے مترادف ہوتا کیا کر میں وہ چھے ڈیجٹ دیتا تھا وہ میرا وٹسپ اپنے موبائل پر بھی کھول لیتا تو یہ دو جگہ پر وٹسپ چل رہا ہوتا اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ وٹسپ کو ہیک کر لیتا ہے پھر مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ بھئی کیا تھا کیا نہیں تھا بہرحال یہ ایک آسان سا حال ہے کہ وہ میں اگر آپ کا کسی کا بھی آپ میرا چھے ڈیجٹ لے کر آپ نے موبائل پر وٹسپ بنانا چاہے تو آپ کو میرا وٹسپ کا پروفائل آپ کے پاس بھی سیف ہو جائے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کسی کو بھی کال ملائیں گے تو میری تصویر یا میرا ڈیٹا جائے گا آپ کا پتہ نہیں چلے گا یہ اس کا سین ہوتا ہے تو وہ بھائی صاحب یہ فروڈ کرنے جا رہے تھے اور اللہ تعالی نے میرے دماغ میں کہ میں کاب کر رہا ہوں اور میرا چینل ہے میرے خیال میں جس کے اندر میں لوگوں میں آگا ہی پھلا رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ غلط اور صحیح کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میرے کو مجھے یہ سہولت ملی کہ میں یہ سمجھ سکا کہ یہ فصل میں ہو کیا رہا ہے یہ کرنے کیا جا رہا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے ایسے فروڈیو سے بچ کر رہے ہیں جتنا ہو سکے کسی کو کوئی ڈیٹا شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ معلومات کرنا چاہتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے تو میرے لنک فیس بوک کا لنک ورس اپ کا لنک ٹیوٹر کا لنک اور میری تمام معلومات میرے اس ویڈیو کے نیچے لنک میں موجود ہوگی آپ مجھ سے اس میں آکے مل سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اور مجھ سے پوچھیں کمنٹس میں بھی اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا اور میری طرف سے میں نے تو پہلا اپنا قدم بڑھا دیا ان فروڈیو کے خلاف اب آپ کی ذمہ داری ہے میں نے اہضا پاکستانی ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو آگاہی پہنچا دی اب یہ آپ لوگوں کے کاندے پر ہے کہ آپ اس آگاہی کو کتنا آگے بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو کتنا بچانے کے لیے مخلص ہیں رمضان کے دنے میرا بھی روزہ ہے اور روزہ کی حالت میں میں چاہوں گا کہ میں لوگوں کی اور زیادہ خدمت اور اصلاح کروں تو آپ سے بھی یہ امید رکھوں گا کہ اس وقت پریشان مشکل میں جن کے پاس پیسے نہیں ہے کھانے کے ان کو مزید کسی مصیبت میں نہ گھریں انہیں بچانے کے لیے جیسے آپ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہوتے ہیں ایسے یا پڑوسی کے لیے یا علاقے کے لیے یا محلے کے لیے یا ملک کے لوگوں کے لیے پریشان ہو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اگر آپ میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے کیونکہ اس سے لوگوں کی لوگوں کو اس مصیبت سے بچانے میں مدد ملے گی اور لوگ پریشان ان سے بچیں گے اور ان دیشت گردوں کا کلا کما ہو سکے گا اور یہ نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس نمبر کو اگر کوئی ایسی ایجنسی اسے انٹیلیجنس ادارے سن رہے ہیں جن تک یہ میری ویڈیو پہنچ پا ہے وہ اس نمبر کو ٹریک کر کے ایسے جال سازوں کا ان کے خلاف کارروائی کریں تو بڑی مربانی ہوگی اور آپ لوگوں سے پھر دوبارہ معتبانہ گزارش ہے خدا کے لیے کہ آپ ایسے لوگوں کا نوالہ نہ بنیں یہ لوگ آپ کو کھا جائیں گے اور دھوکے کی دنیا ہے تو میں بھی ابھی سکر اٹھاؤں اور کیونکہ میری آنکھ لگے تھی تو مجھے ابھی فال آئی اور میں نے اس کا جواب دیا اور میں فوری طور پر اس کی ویڈیو بنانے بیٹھ گیا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو میرا حلیہ بھی کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے پیاروں کو بچائیے اور اپنے ایتگرد کے ان لوگوں کو جو محبے اگر آپ محبے وطن پاکستانی ہیں آپ کو پاکستان سے پیار ہے اور آپ اپنی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے اس غزوہ ہن میں ایک حصہ ڈالنا ہے تو لوگوں کی خدمت کیجئے لوگوں کو بچائیے یہ بھی غزوہ ہن کا حصہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے دشت کر دو ایسے بد دیانت اور بد کردار لوگوں سے بچائیں جو ان کو کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں اپنے خیر لکھئے گا پیان اللہ خدا حافظ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے لائیو آنے کا مقصد پورا ہو جائے سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور کمیش میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے یہ فیصلہ صحیح لیا یا غلط خدا حافظ